اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپا آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولاغ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی اور بچوں کی سب کی ایڈ شاپنگ اور دوسرا 27 ویں کا جو دن ہے اس کا جو ہے یہ ولاغ ہے تو یہاں پر 27 ویں کی جو رات ہے وہ عبادت کی رات ہوتی ہے تو یہاں پر میں کر رہی تھی عبادت ابھی جو ہے اپنے بچوں کو میں نے سلا دیا تھا اور بچوں کو سلانے کے بعد جو ہے پھر میں نے عبادت کی تھی آن این آف بچے جاگتے سوتے ہی رہتے ہیں میرے ساری رات خیر یہاں پر ابھی میں نے کی ہے جلدی جلدی سے سہری وغیرہ ڈن کر لیا ہے کچن کو تھوڑا بہت صاف کر دیا ہے اور ابھی دوبارہ سے آگئی ہوں میں یہاں پر عبادت کرنے کے لیے اور اب جو ہوں میں جا کے سوں یہ دیکھو اس پاگل بچی کو یہ دیکھو اس کے ہیٹ پوز چیک کرو ایشا یہ لکھ لائک ای کریزی ایشو سو فنی تو بچوں کو یہاں پر میں نے شاور وغیرہ کروا کی ریڈی کروا دیا ہے اور اب اس کے بعد میں نون سٹاپ کچن میں چلی جاؤں گی خود بھی تیار ہونے کے بعد کیونکہ آج ہے ستائیسویں کا ختم اور ماشاء اللہ سے شکر الحمدللہ میرا ایک قرآن پر ختم ہو گیا دوسرا بھی ہونے والا انشاءاللہ وہ لیکن رمضان کے بعد ہوگا تو خیر یہاں پر ابھی ختم میں بننے لگا ہے چنو والا پلاو اور سات میں بننے گا ایک بہت ہی مزیدار سا میٹھا تو آپ لوگوں نے جو ہے بلاغ اینڈ تک دیکھنا ہے انوے ہوگی شاپنگ تو چنو میں یہاں پر سب سے پہلے جو ڈرائٹ چیزیں ہیں ساری وہ چلی گئی ہیں تو یہاں پر دو کھانے جو ہے وہ ایک ساتھ بن رہے ہیں اسی لئے یہاں پر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں مطلب پینس نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو چنہ فلاو ہے یہ بنے گا بیگی سٹائل میں اور یہاں پر جو ہے جو میٹھے چاول بنے ہیں گھڑ والے چاول ان کی تیاری ہو رہی ہے اس میں بنے گا شیرہ اور اس میں چاول جو ہے وہ بوائل ہوں گے تو اس کا جو ہے یہ پیاز اچھا سا ہم نے یہاں پر کرنا ہے براؤن تو پیاز یہاں پر جو ہے وہ اچھا سا ڈاک براؤن ہو چکا ہے اب جائے گا اس میں جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور یہاں پر اس کو ایک منٹ تک اچھی طرح سے پیازوں کے ساتھ بھولیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی کچھا پن ہے وہ سارا دور ہو جائے یہاں پر اس میں جو ہے یہ گھڑ بھی چلا جائے گا اس میں گھڑ چلا گیا اب اس کا یہاں پر شیرہ بنا لیتے ہیں ہاتھر اور جو ہری مرچے ہیں وہ بھی جا چکی ہیں اور یہ رہا ہے ہمارا گھڑ اور اب اس میں جو ہے ہم اپنے چاول ڈال دیتے ہیں اور چاولوں کو کر لیتے ہیں بوائل سپائسز میں اس میں جو ہے وہ سار جا چکا ہے اس کے علاوہ اس میں جو کرش رکھ چلیز ہیں یہ جائیں گی اور باقی ہری مرچے بھی جو ہے اس میں وہ بھی ڈالیں گے حلدی جو ہے اس میں وہ بھی جائے گی بلکل ہی کم سی بس اتنی سی سابو دھنیا ہوتا ہے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلکا سا کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس میں سابو دالا ہے تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کو کوٹ کے اور اس میں وہ ڈالتی ہوں اور اس میں سوکھا وہ جو آلو بکھارا ہوتا ہے وہ بھی جائے گا تین سے چار جو دانی ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں اور اس میں جائے گا بریانی مسالہ بھی اس میں جو بریانی مسالے کا پیکٹ ہے یہ بھی جائے گا تھوڑی سے جو ہے اس میں کالی مرچ بھی ڈال دیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے بریانی مسالہ اور باقی سب چیزیں جو ہے وہ اس میں جا چکی ہیں تو یہاں پر بناتے ہیں اس کا مسالہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ گناہ کھوٹا دھنیا اس میں لیا اس کو ہلکا سا بس اس میں اس طرح کرکے ہلکا سا اور پھر ہم وہ جو ہے ڈال دیں گے اور باقی یہاں پر جو ہمارا شیرہ ہے وہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور چاول جو ہے وہ بھی بائل ہو چکے تو سٹوز کو کرتے ہیں بند کیونکہ یہ ریڈی ہے تو یہ دیکھیں موٹا موٹا سا جو ہے وہ بھونا کھوٹا دھنیا ہمارا ہو چکا ہے اب اس کو ڈال دیتے ہیں ہم جائے اس میں پہلے بھی جو ہے میں اس میں ڈال دیا ہے ابھی اس پوائنٹ پر اس میں تھوڑی سی جو میں یوگرٹ بھی ایڈ کروں گی یوگرٹ بھی جو ہے وہ اس میں جا چکا ہے اب یوگرٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے یہاں پر ویسے تو اس کے آلماست بنائی جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن یوگرٹ کا جیسے ہی پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوگا تو اس کے بعد پھر اب اس میں جو ہے اپنی چنیں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس میں جو ہے وہ چنیں ڈال دی ہیں کیونکہ چنیں جو ہے ہمارے فروزن ہیں تو اس کو ڈی فروز ہونے میں بھی ٹائم لگے گا ان کا بھی جو ہے وہ پانی نکلے گا جتنے بھی یہ ڈی فروز ہوتے ہیں اپنا پانی چھوڑیں گے پھر اس کے بعد ان چنوں کو جو ہے ہم مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کے بعد سمپل اس میں جو ہے وہ رائس ایڈ کر دیں گے اب اس میں املی بھی جانی ہے لیکن وہ جب چنیں ریڈی ہو جائیں گے بلکر اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی املی بھی ڈالیں گے میرے پاس اچار نہیں ہے ورنہ میں اچار لازمی ڈال دی ہوں آپ کے پاس وہ تو آپ اچار لازمی ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس پوائنٹ پر اس میں جو ہے نا ہم لوگ املی ڈال دیں گے پر اس کو پانچ سے سات منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم رائس ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر جو ہے یہ میں گارنشنگ کا سمان جو ہوں وہ لے لیا ہے اس کے لیے گارنشنگ کے لیے جو ہے میں یہاں پر چیزیں بنانے لگی ہوں تو یہ ہمارا مجدار سا جو گارنشنگ کا سمان ہے وہ بھی ہے ریڈی گارنشنگ مطلب جو دم کا جو سمان ہے وہ اس میں جو ہے بھی میں چاول ایٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ چنے جو ہیں وہ بس ہو چکے ہیں چاول جو ہیں وہ جا چکی ہیں فلیم میں نے فل ہائی کر دیا ہے اور اب میں چاولوں کو زیادہ پکاؤں گی نہیں تو بس اس کو جو ہے وہ اس کا پانی درائی ہوتا ہے تو اس کو دم لگا دیتے ہیں یہ ریڈی ہے اب آ جاتے ہیں اپنے میٹھے کی طرف ٹائم جو ہے وہ یہاں پر چھے بچی سو گئے ہیں تو میرا تھا سات بجے تک ریڈی کر لیں تاکہ سات بجے کے بعد پھر تھوڑی سی پڑھائی وغیرہ بھی جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو خیر اب آ جاتے ہیں اپنے رائس کی طرف تو رائس کے لیے یہاں پر رائس جو ہے میرے یہ بوائل ہو چکے ہیں یہ ہے ہمارا شیرہ جو کے ریڈی ہے یہ ہے ہماری چنہ دال اس میں کب کہاں کیسے جائے گی یہ بتاتی ہوں یہ ہے ہماری جو مطلب اس میں جو بھی چیزیں وغیرہ ڈلتی ہیں بادام پستے وغیرہ اور یہ ہے ہمارا دم جو کس میں جائے گا اور یہ دیکھیں سپون ہولڈر کی کتنے فائدے ہیں یہ جو ہے یہ میرے میٹھے والا سپون ہے یہ والا اور یہ ہے میرا سپائسی والا تو اس لیے میں یہ لے کے آئی تھی کہ جو ہے وہ سیپریٹ رہتے ہیں تو خیر اب بھی کرتے ہیں سٹارٹ کھانے کو جلدی سے اس پوائنٹ پر ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑے سے لیمن ڈال دیں گے اور باقی کے جو ہے وہ ہم گارنشنگ میں ڈالیں گے لیکن یہ ضرور ڈالنا ان سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب اس کو میں لگانے لگی ہوں دم اور ابھی سب سے پہلے میں اس میں یہ جو لیمن کے سلائسز ہیں یہ ڈال دوں گی اور باقی کی جو چیزیں ہیں وہ جائیں گے بعد میں تو یہاں پر میں لٹ کو کریں گے بند اور اس کا دس منٹ تک جو ہے میں اتنے پانی میں دم لگاؤں گے بعد میں دوسرے مطلب یہ والی گارنشنگ ڈال کے پھر دس منٹ کا دوبارہ سے دم لگاؤں گے اور یہ ہیں گڑھ والے چاوال ان کو بنائیں گے ہم دیسی گھی میں اور یہ جو امول کا دیسی گھی ہے یہ بہت اچھا ہے میں نے یہ فارس ٹائم ٹرائے کیا ہے اور یہ والکہ مجھے کسی نے دیا تھا گیفٹ لیکن مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگا ہے تو اس میں جو ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ دیسی کی چلا گیا ہے اب باقی چیزیں اس میں ڈال دیں ہاں پر جو ہے سب سے پہلے میرے جتنے بھی اس میں یہ جو تھے مطلب اسے بداو مگہرہ اور تھوڑی سے سونف یہ سب چیزیں میں جو ہے دیسی کی میں ڈال دیں اس کو پھرائے ہو دیرہ کرنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اور اب ہم اسی میں ہی جو ہے نا اس کا ہی جو شیرہ ہم نے بنایا تھا ہم وہ ڈال دیں گے نیچے والا تھوڑا سا جو بچ جائے وہ نہ ڈال لیے گا اس میں ہو سکتا ہے ریت ہو لیکن ویسے میں نے اس کو سٹرین کیا تھا بلکل بھی نہیں ہے اور یہ شاید کوئی تھوڑی بہت ہوگی یہ میں نے نکال دیا اب ہم یہاں پر اس کے فلیم کو کریں گے ہائے اور یہاں پر اس کو شیرے میں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے پکنے دیں گے کوپ ہونے دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس شیرے میں یہ جو ہمارے بوائل کیے ویرائس ہیں ہم نے یہ ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد میں یہ جو ہماری چنہ ڈال ہے ہم نے وہ بھی ساتھی میں ڈال دینے ہیں اور یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سے ریسیپی ہے اور میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ ٹرائے کی ہوگی کیونکہ یہ میری اپنی ہی جو ہے انوینشن ہے اور اگر کسی نے کبھی ٹرائے کی ہے تو میرے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کریں اور مجھے ویسے پرسنلی گڑوالے چاول جو ہے وہ اتنے اچھے نہیں لگتے لیکن جب آپ اس میں چنے کی دال ڈال کے اور اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی فیورٹ ڈیشیز میں سے جو ہے وہ ایک ڈیش ہو جائے گی گڑوالے چاول اس میں چنہ ڈال اتنی مزے کی لگتی ہے اگر نہیں ٹرائے کیا ہے تو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ ٹرائے کیجئے گا اب چیزیں جو ہے وہ جا چکی ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ پکنے دیتے ہیں جیسے اس کا پانی ڈرائے ہوگا تو بس یہ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو ہلکا سا دم لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہے کھانے کے لیے اب اپنے دوسری طرف ذرا پلاو پہ بھی نظر مار لیں تو یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کو بھی تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں باقی کا دم ڈالتی ہوں اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ دم پر لگا دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں میں نے فوڈ کلر بھی ڈالا ہے جو دیگی بریانی کہہ رہی ہوں دیگی چنہ پلاو کا جیسے کہ تچ آ جائے اس میں تو یہاں پر ہمارا جو چنہ پلاو ہے بڑا ہی مزے دار سا دیگی سٹائل میں وہ ہو چکا ہے ریڈی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مزے کا ہوگا اس لیے کہنی ویسے تو میرا روزہ ہے لیکن میں نے جو ہے وہ میں اسی ریسیپی سے بناتی ہوں اور بہت جو ہے وہ مزی کی ریسیپی بنتی شاید میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور سپیشلی یہ جو فوڈ کلر ہے یہ ڈالنے سے اس کی جو لک ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ دیگی بریانی دیگی بریانی کہہ رہی ہوں دیگی جو چنہ پلاو ہوتا ہے اس جیسی سی جو ہے وہ آتی ہے تو بہت مزے کہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو چھلے گئے تو اس کو لائک کر دیں سبسکرائب ضرور کریں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پہ بھی کریں مجھے ضرور فالو اور یہاں پر ہمارے رائز میں جو میٹھا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو میں کیا کریں ہوں یہاں پر تھوڑے سے چاول اور بوائل کر رہی ہوں اور ابھی یہ بالکل دن نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں ہلکا سا جو شیرہ ہے وہ مطلب نیچے ہے تو میٹھا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اس کا کلر بتا رہا ہے تو خیر یہاں پر جو ہوں میں ابھی تھوڑے سے اور بوائل کر کے اس میں ڈالوں گی تو وہ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا یہاں پر ہمارا چنا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہے ختم دلاتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑے سے رائز جو ہے میں نے ایکسٹرا الگ سے بوائل کر کے ڈالیں اب اس کو مکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب جو ہے اس کا میٹھا اوکے ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا دیں گے دم بس پانچ سات منٹ کا اور اس کے بعد یہ ریڈی ہے فلیم کا کر دیتے ہیں سلو تو یہ تھی ہمارے آج کی سمپل سی افتاری اور افتاری میں کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا چنا پلاو کھانے کا اور یہ میٹھے والے چاول کھانے کا تو افتاری میں آج میں نے چارٹ پکوڑے سمو سے کچھ بھی نہیں بنایا ہے اور باقی یہاں پر جو ہے یہ ڈبے جو ہیں جن کو ہم نے بانٹنے تھے اب ہم ان کو جو ہے وہ دینے کیلئے جانے لگے ہیں تو یہاں پر سب کو جو ہے وہ پیک ہو گیا تو جی ہاں پر فٹا فٹ والا جو کچھن ہے وہ میں نے جلدی سے صاف کر دیا ہے یہ ایک باول جو ہے وہ رہ گیا اس کو آ کے میں واش کروں گی کیونکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ بھی بس جانا ہے تو چلتے ہیں جا کے ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کے آتے ہیں جس جس کو دینی ہے اور اس کے بعد پھر واپس آ کے ملتے ہیں اور یہ ایشو سے ملیں ایشو تو خیر جی جانے سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو شاپنگ کی تھی وہ شیئر کرتے جائیں کیونکہ مجھے کافی سارے آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ اپنی عید کی جو شاپنگ ہے وہ ضرور شیئر کریں اور یہ صرف اور صرف عید کی شاپنگ نہیں ہے یہ عید پلس جو سمر شاپنگ ہیں وہ ہیں اور ایک مجھے کومنٹ آئے تھا کہ ابھی آپ پاکستان سے شاپنگ کر کے آئیے تو میں بچوں کی کوئی شاپنگ سے ہوں وہ وہاں سے نہیں کر کے آئی ایون کے اپنی بھی مطلب وہاں سے تریڈیشنل کپڑے جو ہے وہ میں اپنے لے کے آتی ہوں اور بچوں کے بس تھوڑے بہت جو وہ عید نماز وغیرہ میں جو ہے وہ پڑھ لیں گے باقی بچے گروہ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے میرے بچوں کو پرانے کپڑے بلکل نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے گرمی بھی زیادہ ہے تو گرمی کے حساب سے جو ہے میں نے شاپنگ کیے خیر بھی آگے کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر سب سے پہلے یہ میں نے ایک ڈریس لیے جو کہ بہت ہی پیارا تھا اور بڑا ہی سمری سا تھا سب سے اچھی بات یہ کہ فل تھا اور اس کے جو کلرز ہیں وہ مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے پریٹی لگے ساتھ میں میں نے اپنے لیے جو ہے ایک مجھے سلپرز چاہیے تھے سوفٹی چاہیے تھے میں نے وہ لے لی اور سیکنڈ جو ہے یہ ایک ٹراؤزر اتنا پیار ہے آج کے لیے کافی زیادہ ٹرینڈ میں بھی ہے اور اس کی پاکٹس ہیں جو کہ سب سے اچھی بات ہے اور گھر میں پہننی کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے لوس سا ہے اور مطلب سٹائلش بھی ہے لوس بھی ہے ایزی ویر بھی ہے سٹاف بھی بہت اچھا ہے کہ آپ گرمیوں میں پہنے تو آپ کو مطلب کافی ایزی رہے گا گرمی وغیرہ جو ہے اس میں نہیں لگتی کھلا کھلا سا ہے ساتھ میں یہاں پر ایک یہ ڈریس یہ جو ہے بلیک کلر ویسے بھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہونہ شاپنگ میں لے ہی لیتی ہوں یہاں پر یہ بہت زیادہ ایشو ہوتے کہ آپ کو پورے کمپلیٹ جو کپڑے وہ نہیں ملتے اور یہ بھی بڑا پیارا لون سا جو ہے وہ سٹاف تھا اور سٹائلش بھی تھی ڈیزائن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پیٹی تھا ساتھ ہی میں بلیک اور وائٹ جو ہے میرے خیال سے وہ تو ہر کسی کا آل ٹائم جو ہے وہ فیویٹ کلر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جیسا دیزائن تھا تو وہ بہت سمری سی جو وائپس ہیں وہ جو ہے یہ شو کر رہا تھا مللہ بھی جو پارم ٹریز ہوتے ہیں یہ ویسے بھی سمر کی جو ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے اور خیر یہ بھی ڈریس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی تھی اس کا اوورال سٹائل بہت اچھا تھا لیکن اس کا گلہ جو تھا وہ کافی زیادہ بڑا تھا تو میں نے اس کے ساتھ انڈر ایک جو شرٹ ہے وہ لے لیو اور ایک یہ کلر جیسا کہ میرا گرین کلر مجھے آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریک کر رہا ہے اس کا پرنٹ ہر چیز ایسے ہے جیسے ہمارے پاکستان میں یہ لون کے ڈریسز ہوتے ہیں اس کی سٹیچنگ بھی بہت ہی پیاری ہے آگے سے اوپن جو ہے وہ فراغ ٹائپ سا بناوا تھا بازو بھی بڑے پیارے پھول والے جو بازو جیسے کہ ہم پاکستان میں بنواتے ہیں وہ تھے اور اس کے ساتھ میں نے سوچا ہے کہ یہ جو ایک بیلٹ ہے یہ پیئر کریں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ اچھے لگے گی ایک میرے پاس ویسے اوپ فائٹ بھی بڑی ہوئے وہ بھی ہم اس کے ساتھ پیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے جی ہمارا بلیک والا ٹراؤزر بہت ہی پیارا اور ایک یہ بھی بڑی ہی پیاری سی جو ہے وہ فراغ ہے اور یہ بھی مطلب اس طرح کی ڈریسز مجھے بہت زیادہ اچھے لگنے یہ خیر اوپر سے جو ہے وہ شورٹ ہے میں اس طرح نہیں پہنوں گے میں اس کے نیچے جو ہوں وہ ویسٹ پہنوں گی اس کا فلیر بہت ہی پینٹ ہے پہنی ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپنے پینٹ پہنی ہوئے لیکن ہے یہ ٹراؤزر بہت ایزی ویرنگ ہے اتنی کم ٹیبل اور اس کا سٹف جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مزے کا ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ لے لی تھی میچ کر کے بہت ہی پیارا اس کا کپڑا ہے اور دوسرا یہ ایک بلیک ان وائٹ کلر میں میں نے لے لیا تھا میں نے دو تین جو ہے وہ پینٹس لی تھی اور یہ بھی جو ہے وہ لان کارٹن لان ٹائپ سٹف ہے بہت ایزی کم ٹیبل جب گرمیوں میں زیادہ گرم دن آتا نہ پھر آپ کا دل کرتا ہے کچھ کھلے کھلے پیجز وگرہ اس ٹائپ کی چیز پہنے تو اس ان دنوں کے لیے جو ہے یہ دونوں بیسٹ ہیں کھلے کھلے بھی ہیں سٹائلش بھی ہیں پیارے بھی ہیں اور یہ تھوڑا سا موٹا ہے لیکن اس کا جو سٹف ہے یہ میں بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے بائے چانسی مل گیا تو اس لیے میں نے فورن ڈے لیا بہت مزے کا جو ہے وہ اس کا سٹف ہے تو بزی یہ تھی تھو بڑی سی میری شاپنگ اور ابھی میں بچوں کی دکھاتی ہوں تو رائن ماشاءاللہ سے جو ہے وہ گرو ہو چکا ہے جب میں پاکستان سے گئی تھی تب اس کو فائفٹی آتا تھا اور ابھی ماشاءاللہ سے اس کو جو ہے وہ سیونٹی آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ ہمیں رائن کے جو ہے وہ سارے ڈریسز ہی نیو لینے پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہائر جو ہے وہ اس کی اچھی ہو گئی ہے تو یہاں پر بس کافی سارے جو ہے وہ ٹراؤزر شرٹس لے لیے ہیں کیونکہ رائن جو ہے وہ بہت زی بہت زیادہ چوزی ہے کپڑے پہننے میں اس کو سوفٹ میٹیریل چاہیے اور ایوری ڈی جو ہے وہ ڈریس اس کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اسی لئے رائن کے جو ہے ہم لوگوں نے زیادہ لیے ہیں اور ویسے بھی پرانے والے میں نے بتایا اس کو کافی چھوٹے ہو گئے تھے تو وہ پہنتا ہے تو مطلب اچھا نہیں لگتا کافی چھوٹی چھوٹا لگتا ہے تو اسی لئے یہاں پر جو ہے یہ لے لیے تھے یہ خیر میں نے اس کا ایت کے حساب سے جو ہے وہ لیا ہے یالو کلر مجھے پرسنلی بچوں پر بہت اچھا لگتا ہے اور باقی بھی جو ہے یہاں پر بڑے پیارے پیارے سے جو ہے وہ بچوں کے حساب سے جو ہے یہ سارے کپڑے لے لیے ہیں اور بچوں کے جو بچے گروہ ہو رہی ہوتے ہیں تو بچوں کے جتنے بھی کپڑے ہوں وہ کم ہوتے ہیں اور میں پاکستان سے رائن کے سپیشلی کپڑے کوئی بھی شاپنگ نہیں کرتی جو کیے بھی ہیں وہ وہ بھی نہیں پہنتا ہے ساتھ ہی میں ایشو کا جو ہے یہ ایڈ ڈریس ہے جو کہ مجھے بہت ہی پیار بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت سا ڈریس ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک یہ لون کا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پینٹس ہے اس کا بھی جو سٹائل ہے وہ بہت ہی پریٹی لگ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ساتھ ہی میں ایشو کے بھی سمرز کے جو ہے وہ میں نے کچھ لے لیے ہیں جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ پیارے لگے باقی بچیوں کے یہاں پر سمرز کے جو ہے وہ اتنے اچھے تھے نہیں ٹارگیٹ میں بسے پرسنلی بتاؤں تو زیادہ اچھے ہیں بچ بچیوں کے کپڑے تو یہاں سے جو مجھے اچھے لگے تھے وہ میں نے لے لیے تھے باقی انہوں بچوں کی آن این آف جو شاپنگز ہیں وہ تو چلتی ہی رہتی ہیں اور یہ جو ہے سلسلہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے اور جیسا کہ ہم لوگ کافی زیادہ مارکٹس وغیرہ میں جاتے ہیں تو جہاں سے اور کوئی اچھے لگیں گی تو بچوں کے ساتھ ساتھ لیتے رہتے ہیں لیکن ایک یہ دونوں بہن بھائیوں کی میں نے مکی این مینی کی ڈریس لی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دون ہاری تھوڑی سی کچھ شاپنگ جو کہ کرنا بہت چاہتا جو ہے وہ ضروری تھا اور مجھے اپنے لیے وہاں سے کپڑے کلرز اس طرح کے مل گئے تھے تو میں نے لے لیا تھا ورنہ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف اپنے ایک یا دو ہی جو ہوں وہ ڈریسز لوں گی اور یہاں پر یہ ہے رائن کے پورے کچھ کپڑے کیونکہ یہ بس اس نے دیکھ کے اور شور ڈال دیا تھا حالکہ اتنی مہنگی تھی بیس یا پچیس ڈالر کی جس جو ہے وہ ٹراؤزر تھ اس نے شور ڈال دیا کہ مجھے لینا ہے اور ہم کیونکہ بیچ پہ رہتے ہیں تو اشارل کے میں نے کچھ پورے کپڑے بھی لیے یعنی کہ یہاں پر آج گرمی ہے تو کل جو ہے موسم تھنڈا ہوگا اس حساب سے اس کے میں نے دو تین اس طرح کے کپڑے لیے جو کہ سمر اور ونٹر دونوں میں چلیں جیسا کہ ابھی بھی ویدر ایسا یہ ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ گرمی نہیں ہوتی ڈیلی سردی نہیں ہوتی کسی دن گرمی کسی دن سردی ویسے بھی ہم لوگ بیچ پ رہتے ہیں جب بھی رات کو بیچ پہ جائیں تو میں بچوں کو پروپر اور پورے کپڑے جو ہوں وہ پہنا کے لے کے جاتی ہے ورنہ ان کو ہوا لگ جاتی ہے یہ ایک اشارل کا جو ہے وہ سلپنگ ڈریس ہے اور یہ بس پتہ نہیں مجھے لگ رہے گلتی سی آگے تھا اتنے پھیکے کلر ورنہ میں اشارل کے لیے لاہق نہیں کرتی تو خیر اس کے علاوہ رائن کا بھی ایک آدھی جو ہودی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور یہ ایشو کا مجھے بہت اچھا لگا سب لگتی ہے اور اس کو ایک دم سے جو ہے وہ مطلب تھنڈ لگ جاتی ہے ابھی بھی جب بھی بیچ پہ جاتی تو اس کو فلو نوز رننگ یہ سب کو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے یہاں پر ایشی کے لیے جو ہے میں نے کوشش کیا کہ کچھ جو ڈریسز ہیں وہ اس کے پورے ہوں اور کچھ جو ہے وہ میں نے شارٹ میں لے لیا ہے انشاءال کے اس لئے آپ کو شارٹ میں کپڑے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ ونیئر کی ہے تو ابھی چھوٹی ہے ابھی اس کو اتنے چھوٹے کپ� سے لے لی تھی اور یہ بھی بڑی پیاری یہ بھی اس کو ایدیا سیکنڈی یا تھرڈے کسی بھی دن جو ہوں میں وہ پہنا دوں گی اور ایک اشارال کے لیے یہ بھی میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی گرم لے لی جس دن بیچ پہ سردی ہوگی تو اس دن مطلب اس کے لیے جو ہے گھر میں پہننے کے لیے مطلب یہ ساری کپڑے تھوڑے گرم لیا ہے تھوڑے جو ہے وہ نارمل لیا ہے تو آئی تنگ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ پاکستان سے شاپنگ کر کے آئے ہیں آپ یہاں سے جا کے دوبارہ شاپنگ کرنے تو آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہ بچے جو ہے ماشاءاللہ سے گروہ ہونے ہیں اور وہاں کا ویدر جو ہے وہاں بہت زیادہ سردی تھی جب میں گئی تھی یہاں آئی ہوں تو آتے ساتھ جو ہے وہ ظاہر گرمی ہے تو اسی حساب سے جو ہے وہ شاپنگ بغیرہ کرنی پڑتی ہے ایشا لک اٹھئیر ایشا لائلہ لائلہ پہلے لائلہ سنو لائلہ نو اوکی کم آن کم آن ایک دم سردی آئی ہے اور یہ پھر سارا خالی ہو گیا اسین تو انہوں نے شاپ بھی کھولی ہوئی تھی آج تو وہ بھی بند کر دی ہے چلی پہلا 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 اور یہ کیا لیا رائن نے شو میں یہ برا جو پاپ ہے یہ پاکستان میں ون تھاؤزن روپیس کا جو ہے وہ ملتا اور یہاں شاید دو تین ڈالر میں شاید جو ہے مل جاتا ہے اور میرے بچے جو ہے پتا نہیں کیوں لے لیتے ہیں اتنا کھاتے نہیں ہے بس اس کے لک بڑی پیاری اس وجہ سے لے لیتا ہے چلو چلو رائن اور یہ یہاں پرجی ہم لینے کے تھے دودھ اور ہمارا دودھ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور رائن نے جو ہے وہ دودھ کا ڈبا نیچے پہنگ دیا سارا دودھ پھٹ گیا گر گیا اب بس جو ہے اتنا سا رہ گیا خیر سہری بغیرہ تو اس سے ہو جائے گی اور اب کل حسمن جو ہے وہ صبح کام پہ جانے سے پہلے مجھے جو ہے وہ دودھ دے جائیں گے سارا دودھ جو ہے وہ پھٹ کے گر چکا ہے ویدید